مکھی تو گندگی پر بیٹھتی ہے اس کو تلاش رہتی ہے گندگی کی اس کے لئے تو یہ ایک موقع مل گیا ایک سکینڈل اٹھانے کا یہ سکینڈل بڑھتے بڑھتے ایک طوفان بن گیا اور اس میں بعض جو ہیں بہت ہی مخلص لوگ بھی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ دو جو دربار نبلی کے ویا کہ سرکاری شاعر تھے ان کا بھی معاملہ اس کے در ایسا ہو گیا کہ وہ بھی ملمس ہو گئے تو یہ ہے واقعہ افق کا لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں پھر یہ آیات نادل ہوئیں اللہ تعالیٰ نے برات کر دی اور پھر یہ کہ ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی اور اس کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا اس میں جس شخص نے بھی جو جو گناہ کمایا ہے وہ اس کو مل جائے گا اس کے عصے میں درج ہو جائے گا جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ وصول کیا یہ ہے عبداللہ ابن عبی جس نے اسکینڈل اٹھایا اور اس سے بڑی قوت کے ساتھ شدت کے ساتھ پھیلایا اس کے لئے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے لولا اس سمیت تبو ہو مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا زنن المومنون والمومنات امی امی المومنات و بے انفس این خیرہ تو مومن ملد والمومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا نمان کرتی یعنی یہ کہ حضرت آئیشہ کے بارے میں ان کے بارے یہ گمان ہونا چاہیے تھا انہیں فورا کہتے ہیں فورا کہ یہ تو کوئی بہت بڑی تحمت ہے لولا جاؤ علیہ بی ارباعت شہدہ کیوں نہیں وہ لے کر آئے چار گواہ اگر تو ان کے پاس گواہ تھے یہ بات کہنے کے لئے تب تو زبان کھولنی چاہیے تھی اگر چار گواہ نہیں تھے تو انہیں زبان بند رکھنی چاہیے تھی فَإِذْلَمْتَعْتُو بِشْحَدَائِ اس لیے کہ یہ چار گواہوں والی آیت میں یہ سورہ نسا میں اتر چکی تھی سورہ نسا سن چار میں آ چکی ہے وہ ابتدائی احکام جو تھے کہ چار گواہ ہونے چاہیے اس معاملے کے اندر یہ آیت سورہ نسا میں آ چکی ہے تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں چار گواہ لے کر آئے فَإِذْلَمْتَعْتُو بِشْحَدَائِ اگر وہ چار گواہ نہیں لاسکے فَأُلَائِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْقَازِبُونَ تو یقیناً اللہ کے نزدیک اور قانون اسلامی کے نزدیک پھر وہیں جھوٹے ہیں وَلَوْلَا فَضُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اس کی رحمت تمہارے شامل حال فِي الدنیا وَالْآخِرَةِ دنیا میں اور آخرت میں بھی لَمَسَّكُمْ فِي مَا عَفَسْتُمْ تو تم پر پڑھتی اس چیز پر جس کا چرچہ تم نے کیا ہے عزاب العظیم بہت بڑا عزاب اِسْتَلَقْوْنَهُ بِعَلْسِلَتِكُمْ یہ اصل میں انسانوں کی ایک عام کمزوری ہوتی ہے اس طرح کی بات جو ہے وہ ادھر سے سنی ادھر دیان کر دی ادھر سے آگے دیان ہو گئی جنگل کی آگ کی طرح اس قسم کی خبریں جو ہے وہ پھیل جاتی ہے اِسْتَلَقْوْنَهُ بِعَلْسِلَتِكُمْ جبکہ تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں سے یعنی یہ کہ ایک زبان سے دوسری زبان کو اور زبان سے نکلی اور کوٹھے چڑھی والی جو ایک کہاوت ہمارے ہاں ہے اس طریقے سے آسانی سے وہ بات پھیلتی چلی گئی وَتَقُولُنَا بِعَفْوَاحِكُمْ اور تم کہہ رہے تھے اپنے موہوں سے مال ایسا لکم بہی علم جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا کوئی دلیل نہیں تھی کوئی منیاد نہیں تھی کوئی گواہی نہیں تھی کوئی معلومات کی کوئی فورسز نہیں تھی وَتَحْسَمُونَهُ حَيِّنَا اور تم اس سے سمجھ گئے تھے کہ بہت ہلکی بات ہے معمولی سی بات ہے وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَزِيمُ جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کسی مسلمان خاتون پر بھی اس طرح کی تحمت لگا دینا بہت بڑی بات ہے ایک ہجا یہ یہ بازی بازی باریش بابا ہم بازی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نزی اللہ تعالی عنہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ چیز جو ہے بہت بڑی ہے وَلَوْ لَا اِسَ مَنِكُمُهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونَ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَادَا کیوں نہ ایسا ہوا جی تم نے یہ سنا تھا تو تم کہتے کہ ہمارے لئے بلکل چائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان سے نکالے سبحانکہ اللہ تو پاک ہے حادہ بہتان و نظیم یقینا یہ بہت بڑا بہتان ہے یَعِذَكُمُ اللَّهُ اَن تَعُودُوا لِمِسْنِهِ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے مبادہ تم دوبارہ پھر اس قسم کی کسی معاملے کے اندر اسی طریقے سے اعادہ کرو اور دوبارہ اسی کوئی حرکت کرو ابداً کبھی بھی لِلْكُنْ تُم مُؤْمِنِينَ اگر تُم مُؤْمِنُوا وَيُمَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآیَاتِ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ وَالْحَكِيمِ اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَن تَشْرِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہلِ ایمان میں بے حیائی کا چرچہ ہو جائے تو ان لوگوں کے لئے بہت دردہ کا عذاب ہے ایک تو یہ ہے کہ بے حیائی پھیل جائے تشریح الفائشہ شائع ہو جائے بے حیائی عام ہو جائے جو لوگ اس کے لئے اب ظاہر بات ہے کہ آج کل تو کاروبار کے لئے اپنے اخبار بیچنے کے لئے اس کی جو ہے اشاعت بڑھانے کے لئے نئی سے نئی قسم کی رنگین تصویریں شائع کی جا رہی ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کسی سے ایک اشتہار دینا ہو عورت کی تصویر ساتھ ہوگی یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے تو یہ کنوں کون ہیں کہ جو اس بے حیائی کو بے پردنگی کو یہ در حقیقت اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں تو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے لئے بے حیائی پھیلے اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی غلط حرکت ہوئی ہے اور اس کا چرچہ ہو گیا یہ آج ہمارے اخبارات کے لئے بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے یہ سکینڈل شائع کر دیتے ہیں اب وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں غلط ہے تم بھی لیکن ایک بات ہے اس کا چرچہ ہو گیا پورے دنیا کے اندر پہنچ گئی اب ظاہر بات ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں بچیاں بھی پڑھتی ہیں ان کے لئے تو گویا کہ یہ ایک ان کی معلومات کا ایک خاتہ کھول گیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے جس جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے معاملہ اس کے جس طریقے سے اخبارات میں شائع کیا جا رہا ہے تو اس کی اس اشاعت کے اندر خرابی کا پہلو زیادہ ہے مدر پہلو زیادہ ہے تو اگر ہے بھی ایسا معاملہ اگر تو صدا کے قابل ہے تو گواہی دو اور صدا دلو آو اور ایسی صدا ہو جس سے ایک کو صدا ہو اور ہزاروں کے گھوش آ جائے اور اگر نہیں ہے تو خاموش ہو اس کو اپنے زبان بول کھولنا بھی جو ہے در حقیقت بہت بڑا جرم ہے اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ تو توفان ایسا اٹھا تھا کہ اس کے بڑے دور تک نتائی نکل سکتے تھے یہ محزوف ہے تو اللہ بہت رعوف ہے اور رہیم ہے اہلِ ایمار شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو ومیتر خطوات شیطان جو کوئی بھی شیطان کے نقوش پاک کی پیروی کرے گا فَإِنَّهُ يَا مُرُ بِالْفَاشَائِ وَالْمُنْكَرِ تو شیطان تو اسے حکم دے گا وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور مُنْكَر کا بری بات کا وَلَوْ لَا فَضُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہاری شامل حال مَا زَكَاء مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَبَدًا تم میں سے کوئی ایک انسان بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے ایک شد سے غلط ہی ہو جاتی ہے اللہ پڑھنا پڑھا رہنے دیتا ہے تو اس کے اندر اصلاح کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے ایک دفعہ آدمی ننگا ہو جائے تو پھر ڈھیٹ ہو جاتا ہے اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کے اندر اس کی بڑی حکمت ہے کہ اگر کوئی ضلط ہی ہو گئی ہے فورا نہیں پکڑتا ہو اس کو مہلت دیتا ہے اصلاح کرے وَلَوْ لَا فَضُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت مَا زَكَاء مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَبَدًا تم میں سے کوئی بھی کبھی نیک اور پارسہ نہ بن سکتا اور پاک نہ ہو سکتا بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وَاللَّهُ سَمِنْ عَلِيمُ اللَّهُ سَمِنْ عَلِيمُ ہے وَلَا يَعْتَلِهُ الْفَضْمِ مِنْكُمْ وَسَعْتِ اَنْ يُوْتُو اَنْ يُوْتُو اُلِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِنَ فِي سَمِنِ اللَّهُ اس آیت کی بھی شان مزول ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک یا تو بھانجے تھے یا خالہ ذات بھائی تھے حضرت مستح یہ حضرت مستح جویں غریب آدمی تھے اور حضرت عبو بکر ان کوئی مدد کیا کرتے تھے پیسے سے مال سے ان کی ضرورت جویں پوری کرتے تھے لیکن یہ مستح بھی اس میں شریک ہو گئے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پر جو تحمت کا بہت معاملہ چلا تو حضرت عبو بکر کو جب معلوم ہوا کہ مستح بھی اس معاملے کے اندر شریک ہے تو پھر غصے میں آکر ان کا قسم کھالی کہ میں اب اس کے ساتھ کمی کوئی بھلائی نہیں کروں گا اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے اور اس معاملے کے اندر میری بیٹی کا معاملہ ہے اور اس میں اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس کے ساتھ کتنا کچھ احسان کرتا ہوں اور اس نے اس کے اندر جو ہے وہ خود بھی شریک ہو گیا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرح سے گرفتہ آ رہی ہے کہ نہیں ابو بکر یہ ٹھیک نہیں ہے جو بھی اس سے غلط ہی ہوئی ہوئی لیکن تم جو نیک کام کر رہے تھے اس کا چوت قسم کھاتے ہو گے اس کے اندر تم مدد نہیں کرو گے وَلَا يَعْتَلِئُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ اور نہ قسم کھائیں جو فضل والے ہیں درجے والے ہیں تم میں سے جن میں اللہ نے فضیلت دی ہے نیکی میں بھی ایمان میں بھی فضیلت دی ہے دورت میں بھی فضیلت دی ہے وَسَعْتَلِ وَسَعْتَلِ وَالْمَسَاقِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ اور محتاجوں کو اور وطن چھوڑنے والے مہاجرین کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں تو یہ قسم نہ کھائیں وَلْيَعْفُ وَلْيَسْفَحُ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے یعنی اے ابو بکر اگر تم یہ چاہتے ہو تم سے بھی تو کوئی خطہ آخر ہو جاتی ہے اللہ معاف فرماتا ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے کیا تم نہیں پسند کرتے اس کو کہ اللہ تمہیں معاف کرے اس پر اس آیت کو سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ بھی نقل کیے گئے بَلَا يَا رَبَّنَا إِنَّا نُحِبُو کیوں نہیں پروردگار ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تمہیں معاف فرما دے انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور اس کے بعد جو بھی وہ کرتے تھے ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی اس سلسل کو جانی کر دیا وَاللَّهُ غَفُرُ رَحِيمُ اور اللہ تعالی غفور ہے اور رحیم ہے اِنَّا لَجِنَا يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ غَافِلَاتِ الْمُومِنَاتِ یقیناً وہ لوگ کہ جو تحمت لگاتے ہیں ان پاک دامن عورتوں پر کہ جو غافل ہیں جن کو ان چیزوں کا ہوش بھی نہیں ہے جن کا گمان بھی ادھر نہیں گیا الْمُومِنَاتِ اہلِ ایمان میں سے